حضرت وحب ابن منبتہ بھی مزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو ستر سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا اللہ فرماتے ہیں پھر اگلے ستر سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا اس نے وقت پہ نماز پڑھی وقت پہ روزہ رکھا اس نے وقت پر عبادت کی پچھلے ستر سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفنات اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ علمان والعفیظ اللہ بچائے لیکن پھر جو اگلے ستر سال تھے وہ سوڑے بھی بڑے تھے ساب بھی بڑے تھے پھر میں نے اسے فجر کی ازانے دیتے بھی دیکھا فرماتے ہیں ستر سال اس کے وہ ستر سال اس کے یہ اتنی لمدی اللہ نے اس کو عبر دی آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتا چلے کہ تو نے اس کے پچھلے ستر سال والے معاف کر دیے مجھے کبھی پتا چل جائے تو میرا دل تھنڈا ہو جائے چونکہ وہ گناہ بھی اتنے اتنے خوفناک تھے کہ وہ پڑے سخت تھے بیان نہیں کیا جاؤں آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خام میں مل گیا میں نے پوچھا بتا کیا بنا تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی ایک نہیں ملی وہ کیا کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کوئی جانور ستائے نہ فرماتے ہیں بغیر اس کی اجازت کہ اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی سارا رب کریم نے ستر سال کی کوئنا معاف کر دیے لیکن فرمایا یہ حقوق لعباد کا معاملہ حضرت وحبی منہ مربع کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے پر ایک کوڑا کور میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سباب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا تو پتا تھا اس کی ہے اور وہ یہی رکھتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے میں نے اٹھا لی فرماتے ہیں ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری کور پہ اور سو دن میری کور میں آگ بڑکتی رہی ہے سو دن اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے یعنی سودہ خریدنے جاتے ہیں نیڑی والا بیچارہ کیا کہے گا کم از کم غریب آدمی کا نا ڈیڑھ دو کلو پھال سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں یہ کس باؤ ہے اٹھا لیا وہ کس باؤ ہے اٹھا لیا کیا تماشا ہے کیا طریقہ ہے اور پھر تنز کروے ہوتے ہیں ماں کھڑے ہو کہتے ہیں وہ ہو ایکال دے رکھیں نہیں آج تازہ نہیں گیا کیا یار آپ چھوڑ دیں وہ غریب آدمی ہے اس کی بچت کیا ہے دو چار سو پانچ سو ہزار تو جو آپ کھا گئے یہ کہے کا مطیرہ ہے کس طرح کا یہ رویہ ہے یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں یہ کوئی اس کی دلیری نہیں کبھی بھی کوئی چیز اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز